بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوریون کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے تو ڈیئر سٹوڈین آج ہمارا نائن کلاس بائیولوجی میں چپٹر نمبر سیون یعنی کے بائیو انرجیٹکس میں لیکچر نمبر الیون ہے جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایروبیک ان ایروبیک ریسپیریشن کے انٹروڈیکشن کو اور جو ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے وہ ہے ایروبیک ریسپیریشن تو موو کرتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف سٹوڈینٹ کومن فیول کون سا ہوتا ہے جو کہ سلولر ریسپیریشن میں یوز کیا جاتا ہے سٹوڈینٹ گلوکوس ایک ایسا کومن فیول ہے جو کہ سلولر ریسپیریشن میں سلولر ریسپیریشن کے طرح انرجی حاصل کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کون سا فیول ہوتا ہے گلوکوس student glucose کی oxidation different طریقے سے ہوتی ہے یہ depend کتا ہے کہ oxygen کی oxygen available ہے یا نہیں ہے یعنی کہ glucose نے oxidize لازمی ہونا ہے لیکن glucose oxidize کس طریقے سے ہوگا یہ چیز depend کتی ہے کہ oxygen available ہے یا oxygen available نہیں ہے تو student اگر آپ سے پوچھا جائے what is the common fuel used by cellular respiration the most common fuel used by cell to get energy by cellular respiration is glucose oxidation of glucose the way glucose is oxidized depend upon the availability of oxygen aerobic respiration سے کیا مناد ہے آپ کی aerobic respiration کو ہم ایسے define کریں گے کہ cellular respiration ایک ایسا process ہے جو ایک ایسا process cellular respiration جو cellular respiration oxygen کی موجودگی میں ہو اس کو ہم کیا کہیں گے aerobic respiration کہیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے aerobic respiration کہیں گے anaerobic respiration کا کیا مطلب ہے student وہ respiration وہ cellular respiration جو کہ oxygen کی absence میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو anaerobic respiration کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں anaerobic respiration کہتے ہیں aerobic respiration کا کیا مطلب ہے کہ the cellular respiration occurring in the presence of oxygen is called aerobic respiration and in aerobic respiration the one that occurs in the absence of oxygen is called in aerobic respiration student aerobic respiration میں کیا ہوتا ہے aerobic respiration میں کیا ہوتا ہے کہ glucose کی کیا ہوتی ہے complete oxidation ہوتی ہے student glucose کی complete oxidation کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ energy زیادہ release ہوتی ہے زیادہ تر energy release ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے aerobic respiration میں سب سے پہلے aerobic respiration سے مراد کیا ہے کہ یہاں پہ oxygen موجود ہے یہاں پہ کیا oxygen موجود ہے اور glucose کی complete oxidation ہوئی ہے glucose کی کیا complete oxidation ہوئی ہے اور یہاں پہ سر glucose کی oxidation ہی نہیں ہوئی بلکہ energy بھی maximum release ہوئی ہے aerobic respiration کے first phase کے درمی دوران کیا ہوتا ہے student first phase کے دوران یہ ہوتا ہے کہ جو glucose ہوتا ہے glucose کا ایک مالیکیول ٹوٹتا ہے اور ٹوٹ کے پائروبک ایسیڈ کے دو مالیکیول بناتا ہے student glucose کا ایک مالیکیول ٹوٹ کے کیا بناتا ہے پائروبک ایسیڈ کے دو مالیکیول بناتا ہے what do you mean by aerobic respiration aerobic respiration سے مطلب یہ ہے کہ ایسی cellular respiration جو کہ oxygen کی موجود کی میں ہو اسے ہم aerobic respiration کہیں گے glucose کی complete oxidation کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب oxygen presence ہوتا ہے oxygen موجود ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ glucose completely oxidized ہو جاتا ہے اور glucose صرف completely oxidized ہی نہیں ہوتا بلکہ maximum release of energy یعنی کہ زیادہ تر energy بھی release ہوتی ہے aerobic respiration کے first phase کے دوران کیا ہوتا ہے کہ glucose کا ایک مالیکیول ٹوٹتا ہے اور ٹوٹ کی کیا بناتا ہے پائروبک ایسیڈ کے دو مالیکیول بناتا ہے second phase of aerobic respiration کے دوران کیا ہوتا ہے کہ جو پائروبک ایسیڈ کے مالیکیول ہوتے ہیں وہ oxidized ہو جاتے ہیں اور oxidized ہو کے کیا بناتے ہیں oxidized ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جتنے c h bond تھے جتنے carbon hydrogen bonds ہیں وہ break ہو جاتے ہیں کہاں پہ break ہو جاتے ہیں جب پائروبک ایسیڈ کی oxidization ہوتی ہے اور پائروبک ایسیڈ completely oxidized ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے c h bond ہیں وہ سب کے سب ٹوٹ گئے ہیں اور ٹوٹ کے پائروبک ایسیڈ کی oxidation سے کیا چیز بنی ہے carbon dioxide and water یہ release ہوئے ہیں اور کیا بنے energy energy بھی release ہوئی ہے یعنی کہ second phase کے دوران کیا ہوئے ہیں جو پائروبک ایسیڈ first phase کے دوران بنے تھے ان پائروبک ایسیڈ کی complete oxidation ہوئی ہے oxidation سے کیا مراد ہے کہ جو تمام c h bond ان میں موجود تھے وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ ٹوٹ کے وہ کیا بناتے ہیں carbon dioxide اور water بناتے ہیں اور جو تمام energy ہوتی ہے وہ release ہو جاتی ہے reaction کیا ہوتا ہے second phase میں strength c 6H12O6 plus 6 CO2 یعنی کہ glucose کا ایک molecule oxygen کے چھ molecule کے ساتھ react کرے گا اور کیا بنائے گا carbon dioxide کے چھ molecule بنائے گا water کے چھ molecule بنائے گا اور ساتھ میں energy بھی release ہوگی thanks for watching ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں